باقی وزیر اطلاع چودی فواد حسین کی غیر ملکی سفارت خانوں کے پریس اتاشیوں سے گفتگو ہوئی اس موقع پر چودی فواد حسین نے کہا کہ ہم افغانستان میں جاری صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں افغانستان چالیس ملین آبادی کا ایک بڑا ملک ہے افغانستان کے بارے میں ایکنومیسٹ کی حال یا ریپورٹ پریشان کن ہے اس وقت افغان عوام غربت کی زندگی گزار رہے ہیں دنیا کو افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے آگے آنا ہوگا انہوں نے کہا کہ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ملسوم بچوں کو خوراک کے لیے فروخت کیا جا رہا ہے افغانستان میں پیدا شدہ صورتحال سے پورا پاکستان متاثر ہوتا ہے ہم افغانستان میں جامع حکومت چاہتے ہیں لیکن دوسری جانب ہمیں افغانستان میں انسانی علمیوں پر تشویش ہیں ہمیں خرچہ ہے کہ افغانستان میں صورتحال خراب ہوئی تو اس کا فائدہ عالمی دہشتگرد تنظیمیں اٹھائیں گی چودی فواد حسین نے کہا کہ افغانستان میں صورتحال خراب ہونی کی صورت میں القائدہ، دائش، کلدم، ٹی ٹی پی افغانستان میں اپنے مراکز قائم کر سکتی ہیں ہم ایسی صورتحال سے بچنا چاہتے ہیں جس کے لیے افغانستان میں استحقام ناغذیر ہے یہ تمام لوگ پاکستانی ہیں انہیں واپسی کا موقع فرام کرنا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ صفارت خانوں کو جانے والی معلومات بلکل واضح ہونی چاہیے ٹیکنالوجی کے زیادہ استعمال سے فیک نیوز اور جالی خبروں کے مسائل نے جنم لیا آرلائن ڈیجیٹل ٹی وی اسلام آباد ٹیکنالوجی کے لیے